سواد کی سیاحتی مقام گبین جببہ میں سلابی رویلے سے متعدد ہوتل، ریسٹرون، پل اور سڑکیں بہ گئیں اس وقت وہاں کی کیا مناظر ہیں جان لیتے ہیں شینی زادہ سے جی اس وقت میں گبین جببہ میں موجود ہوں اور یہ سواد کا نیا سیاحتی مقام ہے یہاں پر کئی مطلب مکانات، دکان، زریز زمینے، ہوتلز بغیرہ بے گئے اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ افشار ہوتل ہے یہ بھی اس سلاب میں بے گیا ہے اور کافی نقصان پہنچا ہے یہاں پر ایک جرنیٹر تھا، ٹراؤٹ ہچری تھی تو سیاہ جتنے بھی آتے تھے یہاں پر رکھتے تھے اور یہ اس کی جو ہوتل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیس کیم جو گئے بین جب بیس کیم ہے اس کے بلکل بہت زیادہ قریب ہے تو جتنے بھی سیاہ آتے یہاں پر جو ہیں وہ رکھتے تھے یہاں ہمارے ساتھ ان کا جو آنر ہے عزیز اللہ ان سے جانتے ہیں عزیز اللہ کتنا نقصان ہوا ہوگا اور یہ جو بیلڈنگ جو باقی ہے یہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے سر یہ سامنے بریج تھا اور یہ پورا بیلڈنگ جو قابل استعمال ابھی نہیں رہا کیونکہ نیا بنانا پڑے گا اور جو نقصان ہوا یا ہوا آپس لوگ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے وہ نیا لینٹر بنایا ہے وہ بھی بے گیا ہے صحیح اور کچھ بھی باقی نہیں ہے ابھی اس میں کیا کیا نقصاناتو ہچری وغیرہ جتنے پیچھے وہ کیا کیا چیز ہے ہچری بھی بے گیا ہے اور جو پورا بیلڈنگ ڈیمیج ہوا ہے ابھی نیا بنانا پڑے گا اور جو جنرنیٹر وہ سب بے گیا ہے اس میں سب بہت شکریہ ایسا ہے کہ مطلب یہاں پر جتنے بھی جو یہ جو ان کے دس بارہ کمرے کا جو ہوتل تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے یہ جو بقائے بیلڈنگ کے نقابل استعمال ہے کیونکہ یہ ڈیمیج ہو چکا ہے کرک ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ٹرائوٹ ہچری تھی جنرنیٹر تھا وہ سب کے سب بے گئے تو ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور یہاں پر جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی چونکہ سیاحت کے حوالے سے ان لوگوں کی کائپی خدمات ہے اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا سے بلکل ہٹ کے ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ بہت زیادہ سیلابی ریلہ جو تھا وہ بہت ہی طاقتورتا اور بہت ہی زیادہ جو ہے نسمی پانی کا بہت زیادہ تھا تو ان کو نقصان پہنچ جائے تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ مدد کی جائے اور ہمیں دوبارہ ہمارے روزگار کو بہال کر دیا جائے